اس وقت آپ کے سامنے کے پی کے کی حکومت کا ایک سرکولر ہے جس میں خانہ کاشت اور خانہ ملکیت کے حوالے سے ہدایات آئی ہیں گو کہ اس سرکولر کا ڈارک تعلق کے پی کے سے ہے لیکن اس میں کافی ایسی معلومات ہیں جو پنجاب کے لیے بھی ہیں تو جناب پہلے آتے ہیں کہ اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ خانہ کاشت سے خانہ ملکیت میں جو لوگوں کو شفٹ کیا جا رہے ہیں اس سوالے سے کوئی گائیڈ لائن ادھر آئی ہے it is advised that revenue and state department has not banned the issuance of fard to any person whether his name is انخانہ ملکیت اور انخانہ کاشت کہ کوئی شخص چاہے وہ خانہ کاشت میں ہے یا خانہ ملکیت میں ہے اس کو فرد جاری کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے کسی طرح کا بین نہیں ہے which is already mentioned in section 176-177 of land revenue act 1967 and rule number 36 of land revenue rules 1968 یہ حوالے دیئے گئے ہیں کہ فرد کس قانون کے تحت جاری کیا جاتا ہے میں لیٹر آن ان دونوں sections for rules کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا آگے جناب بڑھتے ہیں similarly revenue and state department wide its notification number this dated on 24-7-2015 has banned mutation in خانہ کاشت and procedure of mutation is in place while فرد برائی یاداشت ذاتی ریکارڈ is not banned وہ کہتے ہیں notification 2015 میں آیا جس میں انتقال پر پبندی ضرور لگی ہے خانہ کاشت کے اندر لیکن اگر آپ نے فرد جاری کرنا ہے برائی ریکارڈ کا یاداشت کا فرد تو اس پہ کوئی پابندی in place نہیں ہے ban on mutation in خانہ کاشت column of cultivation is imposed to ensure fairness and transparency and to prevent sale and purchase of excess land وہ کہتے ہیں جو پابندی ہم نے لگائی ہے خانہ کاشت کے انتقال پر وہ اس لیے لگائی ہے کہ زائد حصہ نہ بیچا جا سکے شفافیت آ سکے سسٹم کے اندر اس لیے وہ پابندی لگی ہے آگے جناب یہ اہم باتیں لکھی ہیں a میں لکھا ہے the above notification has been misinterpreted and some of revenue officials have stopped issuance of فردات کہ جو notification 2015 میں آیا تھا ban کے حوالے سے اس کو غلط interpret کیا گیا ہے اور کچھ پتواری سائمان نے فرد جاری کرنا ہی روک دی ہیں تو ایسا کرنا غلط ہے آگے جناب آ رہا ہے computerized or manual فردات is the right of the land owner whether his name is reflected in column of ownership or in column of cultivation کہ جو زمین کا مالک ہے اس کا بنیادی حق ہے اس کو فرد جاری کیا جائے چاہے وہ خانہ کاشت میں مالک ہو یا ملکیت میں اس کا نام ہو فرد آپ نے اس کو جاری کرنا ہے یہ اس کا بنیادی حق ہے لیکن آگے یہ بات کی جاری ہے however a clear note should be written on the face of the fard that bearer of this fard has sold his total land slash shares or a portion of his land slash share in the land in the column of cultivation and the bearer of this fard has no right to sell any more of the land in the column of ownership یہاں وہ کہہ رہے ہیں لیکن ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو فرد آپ نے جاری کرنا ہے اس کی اوپر لکھنا ہے clearly کہ یہ جس شخص کو فرد جاری کیا جا رہا ہے یہ اپنا total رکھبہ پہلے ہی بیٹ چک ہے حانہ ملکیت یا کاشت جہاں سے بھی اور اگر اس نے partial بیٹ چاہو ہے کچھ بیٹ چاہے حانہ کاشت میں سے تو وہ بھی آپ نے mention کرنا ہے کہ اتنا رکھبہ یہ حانہ کاشت میں سے بیٹ چک ہے remaining اس کا اتنا رکھبہ موجود ہے جس کو یہ sale کر سکتا ہے اگر یہ کرنا چاہے and in case if he has partially sold his share of the land then his remaining sellable share land in canals and marlas etc should be clarified کہ اگر اس کی زمین کچھ بچتی ہے کچھ اس نے بیچتی ہے تو جو باقی رہ گئی ہے وہ ادھر clearly mention ہونی چاہیے کہ اتنے canals اور اتنے marlis وہ ابھی بھی اس کی وہ ملکیت ہے جس کو یہ sale کر سکتا ہے یعنی اس کے بغیر آپ نے کسی کو فرق جاری نہیں کرنا آپ نے یہ mention کرنا ہے کتنی یہ بیچ سکتا ہے اس کا کیا نقصان کہ نبی بھی وہ فرد لے آیا کہ ملکیت میرے نام کی موجود ہے وہ آکے ادھر آپ سے agreement کر لیتا ہے یا کوئی جاری کر دیتا ہے مخترنامہ وغیرہ تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ clearly اس کے اوپر لکھیں that he has the right to sell any portion of land یعنی جو remaining ہے بھی وہ mention ہونا چاہیے this circular is hereby issued to ensure justice and transparency as well as to discourage and stop illegal selling or purchasing of land کہ یہ circular اس لیے جاری کیا جا رہا ہے کہ system میں transparency یعنی شفافیت لائی جا سکے اور زائد حصے بیچنے اس عمل کو رکا جا سکے all the deputy commissioners and revenue field staff are hereby advised that transposition of land from column of cultivation to column of ownership may be expedited as per law slash rules کہ جتنے deputy commissioners ہیں اور revenue officials ہیں field staff ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے عمل شروع کیا ہوئے ہانا کاشت میں سے ملکیت میں لوگوں کو لے کے جانے کا اس عمل کو تیز کریں تاکہ یہ process جلدی مکمل ہو سکے اب 2015 سے یہ بین ہے سات سال گزر چکے ہیں KPK میں بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ان مسائل کا سامنے پنجاب میں ہانا کاشت پہ اس طرح پابندی نہیں ہے آپ رکبہ سیل کر سکتے ہیں لیکن KPK نے پابندی لگائی ہوئی ہے اب مزید کتنا عرصہ یہ پابندی رہے کی اس کا کشمیر میں بھی تو اس لیے یہ سب کے لیے ہے یہ میں کلیر کروں یہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے گو کہ یہ قانون ہے لیکن کیونکہ اس قانون پہ عمل زیرو پرسنٹ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے آپ اس کو سنیں اور انجوائی کریں اور جو کچھ ہو رہے وہ ذرا بھی لکھا نہیں ہے جو ادھر وہ کر رہی ہے ہمارے یہ محکمہ مال والی تو جناب یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ پٹواری بغیرہ ان کے پاس جو ڈاکیمیٹس ہوتے ہیں وہ پبلک ڈاکیمیٹ ہیں یعنی ان کو کوئی بھی جا کے دیکھ کسی کی ذاتی نہیں یہ دہن میں رکھنا ہے اب یہ کانون میں بڑا اہم ہوتا ہے شیل یہاں آجائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی کرنا ہے چوئیس نہیں ہے لازمی ہے کہ پٹواری صاحب کے پاس سپوز جو کچھ بھی پڑا ہو ہے وہ پاباند ہیں کہ اگر کوئی شخص جا کے کہ میں یہ رکارڈ دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ اس کو انسپیکشن کی اجازت دیں گے وہ بندہ رکارڈ جا کے دیکھ سکتا کوئی بھی بندہ مالک نہیں کوئی بھی بندہ آئی ریپیٹ آگے جناب بات ہو رہی ہے 177 میں maps and the land record open to inspection ETC maps یعنی جو نقشے ان کے پاس پڑے ہیں جو record پڑے ہیں وہ open ہے کوئی بھی جا کے ان کو inspect وغیرہ جو لینڈ ریوی ایکٹ تحت تیار کیا جاتے ہیں ان کو جا کے انسپیکٹ کر سکتا ہے ان کو copies اگر اس کو چاہیے تو مصدقہ copies لے سکتا ہے ان rules اور ان فیسز کے مطابق جو board of revenue نے متعین کی ہوئی ہے وہ فیسز بے کر کے آپ ریکارڈ لے سکتے ہیں اور reasonable hours میں جا کے ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں آپ کو انکار نہیں کیا جا سکتا provided that every public officer having the custody of computerized land record shall give to every person on demand certified extract from computerized land record or certified copies of computerized land record on payment of the prescribed fee کہ آپ fee ادا کر کے computerized section میں جا کے کوئی بھی بندہ کوئی بھی ریکارڈ جا کے حاصل کر سکتا ہے اب ہمارے دسترکٹ میں ایک بار انہوں نے جناب بین لگایا کہ صرف مالک ہی آکے فرد لے سکتا یعنی چیک کریں کہ قانون میں کیا لکھا ہے اور ان کی حرکات چیک کریں کہ انہیں پروائی نہیں ہے کہ قانون کو ہم نے کچھ سمجھ نہ بھی ہے پھر وہ جو ہیڈ آف دا دیپارٹمنٹ تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ میں کوئی اپنے قانون بنا رہا ہوں جس کی مجھے اجازت نہیں ہے تو انہوں نے پھر الوگ کر دیا آگے جناب بڑھتے ہیں اس میں ایک رول کا ذکر آیا ہے اب یہ میں رول آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ فنی ہے مزا ہی آئے کیسے ہے وہ میں پڑھتا ہوں انسپیکشن آف ریکارڈ آف پٹواری دن گرانٹ آف جو ریکارڈ ہے پٹواری صاحب کے پاس اس کو انسپیکٹ کرنا اور اس کی کوپیز لینا پٹواری شل اللہ انیون انسپیکٹ ریکارڈ کوئی بھی بندہ جا کے ریکارڈ چک کر سکتا ہے ان پینسل نوٹ وہ لکھ سکتا ہے اپنے پاس اگر آپ نے ریکارڈ چک اس میں کوئی باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اب اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں پٹواری صاحب کی موجودگی میں آپ یہ کریں گے دورن آفیس آورز آفیس آورز میں جائیں گے یہ ظاہر ہے جو آفیس آورز ہیں کسی بھی دن آپ جا سکتے ہیں اگر آپ مصدقہ چاہیئے تو آپ اپلائے کریں گے تو وہ کپیز بھی آپ کو ملیں گی اور پٹواری صاحب اپنی ڈیلی ڈائیری اس کے اندر وہ لکھیں گے کہ انسپیکشن کون سے کون سی کپیز کس چکس کو دی گئے نمبر ٹو پہ سچ کپیز آر ایک شیل بی پٹواری آر اپلیکنٹ ویدن 3 days from the receipt of the application آپ جب application دیں گے تین دن کے اندر آپ کو کپی جاری کی جائے گی آگے جناب 2 A person who desires to obtain a certified copy of the revenue record in possession of a patwari may apply to the collector of the sub division on all working days except Sundays giving unnecessary particulars of the record of which copy is required کہ ایک شخص جس کو certified copy چاہیے وہ collector of the sub division اس کو درخواست دے گا کہ مجھے فلاں copy چاہیے اس کی وہ ڈیٹیل لکھے گا کہ کون سا مجھے فرض یا whatever اس کو انتقال چاہیے تو وہ mention کرے گا کہ یہ مجھے ریکارڈ مہیا کیا جائے جائے All such applications will be entered in a register in the form یہ register لکھا ہے اس میں entry ہوگی The applicant shall be given a date to receive the copy within a week from the receipt of the application اور جب آپ application جمع کرائیں گے تو آپ کو ایک week کا ٹائم دیا جائے جائے جس جائے 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 کا سمجھا جاتا ہے اور کیونکہ وہاں سے آپ کو پورا نہ ریکارڈ میں مل جاتا ہے تو وہاں آپ بیسیکلی اپلیکیشن یہ دیتے ہیں اگر آپ کو جلدی چاہیے تو یہ آپشن موجود ہے کہ چوبیس گھنٹے میں آپ کو نکل جاری کی جائے گی لیکن اس میں آپ کی فی ایکسٹرہ لگے گی اب یہ فی کونسی ہے یہ وہ نہیں ہے جو آپ دیتے ہیں اگر جا کے یہ وہ فی ہے جو ٹکٹ کی صورت میں آپ ساتھ لگاتے ہیں اور وہ کتنی ہوتی ہے وہ بلکل تھوڑی سی ہوتی ہے آگے وہ بھی لکھی ہے چلیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں The charges shall be made as detailed in the schedule in appendix B وہ نیچے یعنی charges لکھے گئی ہیں یہ ویسے کچھ charges یہاں mention ہے کہ ordinary کہ آپ کو عام چاہیے کوئی نکل تو وہ دو روپے میں آپ کو ملے گی اور اگر آپ کو urgent چاہیے تو وہ چار روپے میں ملے گی اب یہ دو روپے چار روپے آپ ذرا غور کریں کہ جو آپ practically دیتے ہیں اور جو ادھر لکھے ہوئے ہیں باقی جناب اب یہ میرے خیال میں کوئی زیادہ پرانا ہے جب یہ rates تھے اب ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہے بارحل یہ appendix B کا ایک ذکر آیا ہے تو اس پہ چلتے ہیں یہ جناب end پہ جانا پڑے گا یہ بھی دکھاتے ہیں اس میں rates basically mention ہے کس کام کے لیے کتنے charges ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ آپ government کے charges ہیں آپ نے یہ مربانی کرنی ہے یہ try نہیں کرنا کہ آپ جا کے کہیں کہ جناب ہم انھی rates پر کام کروائیں گے وہ بیزتی الگ کریں گے اور کام بھی کوئی نہیں کریں گے اس لیے اپنی عزت بچائیں جو وہ مانگتے ہیں وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا جائیں جا کے ڈی سی کو بھی شکائطنگ کرتے پھریں ڈی سی صاحب نے بھی کوئی تعامل نہیں کرنا آپ سے انہیں بھی پتا ہے کہ جو مال آتا ہے وہ ہم تک بھی پہنچتا ہے تو جناب یہ اس میں لکھا ہے کہ copies of the extract charges کہ یہ جو کس کام کے لیے کتنے charges ہیں یہ مثلا نقشہ حق دارانے اشتعمال روپیز 50 پر کھاتا اس طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ کس کام شجرہ نصب آپ کو چاہیے روپیز 4 پر آئیٹم یہ لکھا ہوا ہے اب اسی طریقے سے وہ ساری تفصیل ہے فرد fee اشتعمال روپیز 10 پر کھاتا یعنی جو کچھ آپ کو چاہیے یہ ساری تفصیل آپ کو یہاں ملتی ہے کہ fee کا schedule کیا ہے لیکن once again یہ میں نے آپ سمجھ لیں entertainment کے لیے آپ کے سامنے یہ معلومات رکھی ہے اس کا کوئی لینا لینا نہیں ہے حقیقت سے نہ ہی یہ fees سے آپ کو کبھی فرد ملے گا یا کسی طرح کا record ملے گا اس لیے جو معمول میں چل رہے آپ اسی کے مطابق چلیں جو fees آپ کو دینی پڑتی ہے قانون یہ مذاب کے لیے سمجھ لیں بنائیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حقیقت سے بدقسمتی سے کیونکہ corruption یہ ان کا آپ کہنے ذریعہ معاش ہے ہمارے یہ تمام officers کا اس لیے corruption کبھی بھی ختم نہیں ہونے دے سکتے آپ جو مرضی کرنے ہیں ڈی سی صاحب آپ کے سامنے اتنے نیک بنیں گے پتہ لگے گا کہ سب سے دیانتدار بندہ شاید ہمارے پورے دلے میں یہی ہے لیکن جب ان کے نیچے جتنا سٹاف ہیں وہ دلیری کے ساتھ اگر رشوت لے رہے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں وہ کتنے کی دیانتدار ہیں وہ صرف بنتے ہیں کھانے والے دانت ہو رہے ہیں دکھانے والے ہو رہے ہیں جو کھانے والے وہ بڑے تیز ہیں دکھانے والے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ جناب یہ اس سے تو یہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے تو یہ جناب کچھ information بھی تھی اور پلاس جو KPK کے حوالے سے notification تھا وہ آپ کے سامنے رکھنا تھا اور باقی فضر information آپ سے پھر شیئر ہوتے ہیں شکریہ 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 شکریہ